گوڈ مارنگ فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیرن بلوگز اور اب ہی بچ رہے ہیں بارہ میرا سارا کام فینش ہو گیا اور میں نے کچن میں دیکھو دال میں تڑکہ لگا لیا ہے آج میں نے مون کی دال بنائی ہے دیکھو فرنڈز اپنا دوپیر ہو رہی ہے اور میں نے کپڑے دھولیے ہیں میں دھوپ میں ڈال رہی ہوں درائر کر رہے ہیں دو گھنٹے میں سک جائیں گے پھر ان کو اتار کے لے جالوں گی دھر بچے آنے والے ہیں اس لیے میں پھٹا پھٹ سے کر رہی ہوں سکول سے آنے والے ہیں آج کل اگزام چل رہے ہیں تھوڑا جندی آ رہے ہیں دیکھو فرنڈز اب ہم چائے پییں گے ہم پہ بیٹھ کے ہم سب لوگ چائے پی رہے ہیں دیکھو فرنڈز میں اپنا ایبننگ کا کام کر رہی ہوں اور میں نے ایک سائیڈ رکھا ہے دو چھان کے دودھ رکھ رہی ہوں گرم ہونا اور دوسری سائیڈ میں سبجی شوکوں کی کدو کی تو اس کے لیے ابھی میں نے گیس نہیں چلایا کدو میں ابھی میں اپنا اور کام کر رہی ہوں میں نے گیس چلا دیا ہے میں نے سلو آنچ میں کیا با کیونکہ میں کچن میں ایک ساتھ بہت سارے کام کرتی ہوں تو میں سب کو زیادہ تر موسلی سلو میں ہی کرتی ہوں گیس کو سلو رکھتی ہوں تو میں اپنی پرپریشن کر رہی ہوں کہ ہاں مجھے کہہ کے چاہیے فٹا فٹسس کی تیاری کر کے دیکھو میں ٹامٹر کے اندر ہی سارے سپائسز ملا لیتی ہوں تاکہ اچھے سے پک جائیں وہ تیل میں میں ناپ کی ہی تیل ڈالتی ہوں دیکھو ڈیڑھ بڑا چمچ میں تیل ڈالتی ہوں تاکہ زیادہ نہ ہو جائے زیادہ اوائلی اوائلی سا بھی کوئی بھی سبجی اچھے نہیں لگتے دیکھو فرنٹس ہم میں یہ سب تیاری کر رہی ہوں تیل گرم ہو گیا میں نے اس میں جیرہ میتھی اور تھوڑی سی رائی اور ہینگ اور سابود میرچ ڈال دی ہے تو مجھے لیڈ بھی ہو رہا ہے مجھے بچوں کو پڑھانا ہے اس لئے میں فٹا فٹ سے کر رہی ہوں میں نے ہلتی تھوڑا پلٹ رہی ہوں اور اس میں ہلتی رہ گئی تھی تو وہ ڈال رہی ہوں میں ساتھ ساتھ سارا سمیٹتی رہتی ہوں میں لسن ڈالا تیل گرم ہو گیا تھا تو پیاج اور ہری مرچ میں نے ساتھ ساتھ ڈال دی ہے اور اس کو میں اچھے سے چلا رہی ہوں تاکہ وہ نیچے چپکے نہ اور اب میں نے سپائسز اور ٹامٹر ڈال کے اچھے سے فرائی کر رہی ہوں گھما گھما کے تاکہ یہ نیچے سے چپکے نہ ہلکا سا پانی ڈالو تو وہ اچھے سے پک جاتا ہے ورنہ ٹماٹر کے اچھے رہ جاتے ہیں اور نیچے چھپکنے لگتے ہیں اب میں اس میں ایک ادھرک لسن کا پیسٹ کا ایک چمچ ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے پکا کے تاکہ اس میں سے سارا کچھاپن نکل جائے اس کو اچھے سے پکا کے دیکھو اس کا کلر کتنا اچھا ہو رہا ہے اب میں ہلکا سا ایک منٹ ڈھک کے اس کو پکاؤں گی اور دودھ میں نے چھننی رکھ دی سائیڈ میں اور اچھے سے گھما کے اب میں اس میں قدو مکس کروں گے دیکھو اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو رہا ہے میں نے گیس کو سن کیا اور اب میں اس میں قدو ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے گھما کے دیکھو ہم لوگ قدو میٹھا کھاتے ہیں تو اب کاسا پانی ڈال کے دیکھو فرینڈز لگ بھا کچن میں سب کام ہو گیا سبجی چھونک دی ہے اور دودھ گرم ہو رہا ہے بیٹے کے لئے دودھ گرم کر رہے ہیں کو کافی دنگی اس کو بنا کے یہ دیکھو دیکھو وہ پڑھنے کے لئے بیٹھ رہا ہے دودھ دے دوں پھر اس کے باد ہم آٹا گون کے رکھ دیں گے اور نو بجے کے قریب روٹی ڈالیں گے اب میں فرینڈز آٹا گون نکلے بیٹھی ہوں اور فٹا فٹ سے میں اپنا آٹا گون کے سائیڈ کروں گی کیونکہ مجھے ابھی بچوں کو پڑھانا بھی ہے آج کل ان کے اگزام چل رہا ہے تو ابھی تو فلال میں نے ان کو بٹھا رکھا ہے پر دونوں ایک ساٹھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو دیکھنا پڑتا ہے اس لئے میں فٹا فٹ سے اپنا کام کر کے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ابھی کاؤن کو دیتے ہوں تاکہ ان کو دیکھ سکا ہوں اگزام چل رہے ہیں تو میرا آٹا گون گیا ہے دیکھو آپ سے پاتے کرتے کرتے دیکھو فرنٹس میں نا اب فری ہوئی ہوں تھوڑا سا تمہیں گھر کے سامان کی لیسٹ بنا رہی ہوں جو جو سامان میرا ختم ہونے والا ہے کیونکہ اب تہار اور بھی آنے والا ہے دیپا والی تک کا سارا سامان میں نوٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور جس سامان ٹائم ملے گا شاید کل میں مارکٹ جاؤں تو سب سامان لے کے آؤں گی تو اس لئے میری لسٹ تیار ہو گئی دیکھو جو جو یاد آتا رہتا ہے لکھتی رہتا ہوں فرنٹس آج کا بلوگ کیا ہی پہ قتم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلوگ میں اور تک تک کے لیے با بائی اور میری ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیسے اور سبسکرائب کے پاس ایک بیل آئیکن ہے اس کو دبائیے گا تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے گی رہے نوٹیفکیشن اس کا اوکے بائی بائی تھنک یو